اسلام علیکم فرحین کازمی ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور بہت سارے ریکویسٹ کے بعد میں ہی ریپلوڈ کر رہی ہوں ویڈیو اس کے پکچر پر ایکشل میں بہت بہت سارے کومنٹس آئیتے ہیں جو کہ فیس بوک پر آئیتے ہیں بہت سارے گروپس میں بہت سارے میسیجز آئی ہیں کہ یہ ریسی پی شیئر کریں بیسکلی میں نے فائنل لک کی جو پکچر ہے وہ شیئر کی تھی اس کے لئے میں نے بنایا ہے یہ مال سوس بیسکلی بنایا ہے میں نے مائلہ پاورڈر سے اور میں نے ٹو فیفٹی ایمل وارٹر لیا تھا اس کے اندر میں تقریباً فائنری گرام مائلہ پاورڈر ایڈ کیا ہے اور اس کو میں تقریباً 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 آدھے گھنٹی سے لے کے فورٹی فائیف منٹ کے اندر اندر مطلب تقریباً اس کو اتنا میں نے بکایا ہے سو اس کی دیکھیں آپ ایک کنسسٹینسی ہے وہ دیکھیں کافی ٹھیکن سا ہے اور جیسے سوس ہوتے ہیں اس طریقے کا لوگ ہے اس کے اندر تو پھر میں مائلڈ آسکرم جی کے اس کے لئے میں نے یوز کیا ہے وہ ویپنگ کریم یوز کر رہی ہے تقریباً پورا پیکی ہے اچھا اس کو جو میں نے یوز کیا ہے یہ بلکل چلڈ ہے ایک دیکھیں اس کے آئسنگ والا جلوک ہوتا ہے ابھی نکال کے دکھاتے ہیں کو کہ ایکسیکلی بلکل ویسے ہے پورا بس بلکل حلقا سا اس کو میں نے تھوڑا سا رکھا تھا باہر کہ نکلنے بھی تھوڑا سا آسانی ہو جائے پاکی دیکھیں پورا کا پورا اس کے جو انا آئس کرسل سے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بلکل نکل ہے ٹھیک ہے اور اگر ویدر تھوڑا سا جیسے کہ آج کل بھی تھوڑا سا گرم ہے مطلب پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے موسم کوئے کچھ تو کوشش کیجئے جس بال میں آپ بنایا اس بال کو بھی آپ تھوڑا سا فریز کرنے تو بیٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ون کے جی کا میں نے پیکٹ لیا تھا تھاؤزن ایمل کا اور اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا لائٹ جانا سپیٹ پہ ہمیں وپ کرنا ہے تاکہ اس کے جو کرسٹلز ہیں بیسکلے وہ تھوڑا سا ٹوٹ جائے اور یہ تھوڑا سا سمودھ سٹیکچر جائے اس کا سمودھ ہونے لگے تو اس کو ہمیں لائٹ لائٹ جو ہے وپ کرنے سٹارٹ میں پہلے اور پھر اس کے اندر ہم جو ہے وہ ایڈیشن کریں گے جو بھی ہمیں چیزیں ایڈ کرنے ہوگی جو بہت کم چیزیں موجود ہیں جو کہ ہم اس کے اندر یوز کرنے والے ہیں اچھا میں کندر سمیل کا ہم ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ اس کی مٹھاز کو تھوڑا سا سیٹ کر دے گا تو وہ 250 ایمل ہم کریں گے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے گراجولی ایڈ کریں گے اس کے اندر اور ساتھ ہی جو ہے وہ پہلے تھوڑا سا ایڈ کر کے اس کو ویبین کے لئے چلا دوں اس کے بعد اس کو مکس کرتے کرتے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے رہیں گے تو اسے یہ ہوگا کہ ایڈ بھی ہوتا رہے گا اور وہ ایکچھلی جو ہے پوری کریم کے اندر اچھے سے مکس ہوتا رہے گا تو یہ بہتر طریقہ ہوتا ہے اس کو ایڈ کرنے کا یا اس کو مکس کرنے کا اور اس سے ہی ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھے مکس ہو جاتا ہے ساری بہتر بلرد ہے بہت یہ تھوڑا سا کریب لینے کی کوشش کی تھی میں نے تاکہ نظر آسکتے کی میں اس کو سائٹ سے تکے کندلز ملک ایڈ کر رہی تھی کندلز آسکتے میں یہاں پہ سٹائپ لیزر پاورڈر کر رہی ہیں جس کو میں نے میکرویف کیا ہے تقریباً ون ٹیپل لیا تھا میں نے کیونکہ ون کے جی پہ بنا لیتی تو میں نے ون ٹیپل لیا اور وارم مورٹر میں اس کو آپ میکس کر سکتے ہیں کچھ اگر آپ میکرویف کر سکتے ہیں اس کو ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایک آئسکریم کے کلوک ہوتا ہے کرسٹل ٹائپ کا جو ایک تابردہ سا لگنا چاہیے تھوڑا سا جگ جان سے رہتی ہے وہ تو بہت اچھے سے جمتی ہے اس کے وجہ سے تو اس وجہ سے یہ یوز کیا جاتا ہے ان کے ساگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ اس کو بغر نہیں بنا سکتے آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں آئسکریم اچھی جمعے کی تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا لیکن اگر یہ آپ کر لیتے ہیں تو یہ تھوڑا سی چانسز اگر اچھے کیا ہو جاتے ہیں کہ اس سے زیادہ سٹیبل بڑاتی ہے اس سے زیادہ سٹیپ لائزر ہو جاتی ہے تو سٹیپ لائزر پاورڈر اس وجہ سے بہت اہم ہیں لیکن ان کے ساگر نہیں بھی ہے تو اس سے دل چھوٹا کرنے والی کوئی بات نہیں ہے آپ ایزیلی آئسکریم پیسے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کی موجود نہ ہو ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کو بہت اچھے سے جو ہے وہ کریم میں مکس کر لینا ہے اچھے طرح سے وپ کرتے رہنا ہے اور کریم کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹیکسٹر دیکھیں بلکل کریمی سا ہے اور سب سے امپورڈرڈ ہے جس کی وجہ سے میں بیسکلی آئسکریم بنا سکے تھی اور اس کا بہت بہت اچھا اس کا بہت آسم سا ریزلٹ آئے تھا ماشاءاللہ سے مجھے اس کے بہت اچھے ریویوز ملے جن جن لوگوں کو سرف کی گئی ہے سب نے بہت اچھے ریویوز دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور میرا پہلا ایکسپیرینس تھا مطلب میں نے آئسکریم بنائی ہیں پہلے بہت دفعہ لیکن کوئی ساوس بنانے کا ایکسپیرینس میرا فرسٹ ٹائم تھا اور مال ساوس تو میں نے بلکل ہی سمجھے بہت الگ ٹائم کا ایکسپیرینس تھا اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا حضرت رہا تھا تو آپ لوگوں میں سے جو بھی کوئی ٹرائے کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا اس کے پیچھے بھی کتلا بڑا سی سٹوری ہے میں انشاءاللہ شارع کروں گی کہ کس وجہ سے یہ مال ساوس ایکشل تیار ہو چکا تھا تو بہت ایزی ہے اور اس کو بس ایڈ کر لیا ہے ساوس کو ہم نے اور اب ہم نے اگین ویپنگ کریم کو ویپ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اب اس میں یہ ہوگا کہ ابھی آپ کو دیکھیں لائن سی شو ہو رہی ہے لائٹ براؤن سیک تو سیڈ یہ ہو جائے گا کہ ہاں یہ مکس ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تقریبا پوری کریم کے اندر اور میں تھوڑا سیر میں آپ کو کلپ دکھا جتنی دوسری تاکہ اس میں پتہ چل جائے کیونکہ کتنا یہ اچھے درکے سے ہو چکے جتنا ابھی ساوس پیم میں بچھا تھا اس کو بھی میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر دوں گی اور کلرز کا چینج ہو جائے گا تھوڑا سا سو دیکھیں یہ ایک بہت اچھا سیک لک ہے اور یہ دیکھیں اس کا جو کلرز ہے وہ بلکل ٹرن ہو گیا ہے بلکل لائٹ سا مکسنگ کرنے کے بعد اس کو آپ پائپنگ بیک میں نکال لیجئے اگر آپ کو صحیح سے کسی کف فکرہ میں سرف کرنا ہے اور ورنڈا آپ اس کو رام سے کسی بھی بول میں جس طرح سے میں پہلے دکھا چکی ہوں آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں بیسکلی یہاں بیسکلی کف میں سرف کرنے والی ہوں تو جتنے بھی ہیں میں تکیبن کف میں اس کو ڈال کے اور اس کو تھوڑا سا ٹیپ کروں گی تاکہ یہ تھوڑا سا سیٹل ہو جائے ایک جگہ پہ جس کے نبیج میں کوئی گیپ ہو جائے ہو تو وہ نہ رہے تو فل کر لیجئے کرنے کے بعد اس کو ٹیپ کر جائے اچھی طرح سے تاکہ یہ بلکل سیٹ ہو جائے اور کوئی اس کے اندر ایر باکی نہ رہے نہ کوئی سپیس رہے اور اس کی کرنے کے بعد میں اس کے اندر تھوڑا سیک ایڈیشن کر رہی ہوں تو میرے باس ایک فوق کا کارمل ساوس موجود ہے میں اکسر اوقات اپنی ریسیپیس میں شو کرتی ہوں دکھاتی ہوں کہ میں یوز کر رہی ہوتی ہوں تو اس ساوس سے مینیجر اس کے پر سمجھنے ٹاپنگ کر دی ہے بس اس کے لابے کشنے کرنے والی ایڈیشن اور یہ دیکھیں کہ ایک فائنل تچھا تلوک آ گیا ہے اور بہت ایزی ہے آئی ہوپ سمجھ میں آئی ہو گیا آپ لوگ تینکیو سو مچ فور واشنگ آپ لوگ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں مجھے بہت تعریف سنتی ہوں آپ لوگ سے بہت پشکور ہوں آپ سب کی اللہ حافظ اللہ نکبان جزاک اللہ